جاننے آپ کے گاؤں کے حالچال لے کر آیا ہوں چودر کی چوپال ہم اپنے کاری اکرم چودر کی چوپال کو لے کر پہنچے ہیں جھاڑلی گاؤں جو کی مہندرگڑ جلے کا گاؤں ہے کنینہ بلوک میں یہ گاؤں اس کاری اکرم کا مقصد ہے چودر کی چوپال کا مقصد ہے یہاں کی سمشہوں کو سرکار تک پہنچانا اور یہاں کی اپلبدیوں کو ہریانہ کے ہر گھر تک چودر کی چوپال کاری اکرم میں دکھانا ہمارے کاری اکرم چودر کی چوپال میں جھاڑلی گاؤں میں پہنچے ہو اور یہاں اس گاؤں کے جن پرتینیدی کے روپ میں سنجے کمار جی ہمارے کاری اکرم میں ہوت شیٹ پہ بیٹھے ہیں ہم ان سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے گنمانے ویکتی یہاں پہ بیٹھے ہیں پرانے پہلوان جی ہیں ان سے بھی بات کریں گے جی سنجے کمار جی آپ کے گاؤں کے جتنے بھی گنمانے ویکتی ہمارے کاریکرم میں پہنچیں ان کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا بھی اپنے کاریکرم میں چودر کی چوپال میں سواگت کرتے ہیں سکشت پنچائتیں بنائے گی سب سے پہلا سوال پورے ہریانہ میں لیکن سکشا کا جو کیندر ہے جس کو سکشا کا مندر سرکاری سکول آپ کے گاؤں میں پانچوی ککشا تک سکول پرائیمری سکول ہے اور اس سکشا کے مندر جو سرکاری سکول ہے اس کے حالات کیسے ہیں دیاپک پورے ہیں یا نہیں ہے بیلڈنگ کیسی ہے ججرہ لیت میں بیلڈنگ ہے دیاپک دو ہیں اور بچے تیس یا چاڑیس ہیں جی کوئی مطلب کے نام سے خطرے سے کے اوپر ہے بیلڈنگ اگر اس کو نہیں بنا جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جی اور چھہسو سال پرانا ہمارا گاؤں ہے اور اس میں کسی پر کاریکی کوئی سویدہ نہیں ہے اس کاریکرم میں ایک مقصد ہے سیدھا یوہوں کو بھی جوڑ دا آپ کے گاؤں میں مینی سٹیڈیم کے لیے کبھی آپ نے مانگ رکھی یا نہیں رکھی ہے یا نہیں ہے تو ہے تو اس کی سویدہیں کیسی ہیں یا بلکل ہی سٹیڈیم کا کوئی بھی سنسادن یا سٹیڈیم کی دیواری بھی نہیں بنائی گی چار دیواری ایک بار میں آپ کو روکنا چاہوں گا سٹیڈیم کھیل تو دور کی بات ہمارے گاؤں میں بس بھی نہیں آتی ہم بار بار مالے کے نام سے گئے ہیں پریون ویباگ میں کوئی ریسپونس نہیں ملا گیا روڈ دیکھیں گے روڈ بھی بن گیا لیکن بس بلکل سویدہ نہیں ہے جگہ ہمارے پاس سٹیڈیم کے لیے 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 لیکن ہمارے گاؤں میں کسی پرکار کی بھی لیکن یوہوں کی کوئی نہیں جی ریس بھی لگاتے ہیں کچھ تی بھی کرتے ہیں نا کوئی کوچ کی سویدہ کابلیت ہے بچوں میں لیکن سویدہ کے اب آب میں مطلب پچھڑا ہوا گا اگر اکائی چھوٹی اکائی پہ کام ہو یہاں سٹیڈیم بنے تو آپ کے گاؤں سے بھی سائد کھلاڑی نکل سکتے ہیں بلکل بلکل نکل سکتے ہیں سٹیٹ لیول پہ تو ہمارے بچے گئے ہیں ابھی میرا باتیجہ ہے اگر سٹیڈیم کا پراہودان بنے تو آپ کے گاؤں کی ساملہ جمین میں بنوانے کے لیے تیار ہیں چار سو اکڑ ہے ہماری جمین نو سو اکڑ کے قریب ہے ہماری کے کوئی بھی اگر سرکار ہمیں دیتی ہے نا جمین فریو اپ کوشٹ دیں گے ہم جی اس کے ساتھ ساتھ میں ہم بات کرتے ہیں جو گلیوں کے حالات فرنی کے حالات کیسے ہیں آپ کے گاؤں کی گلیاں کتنے پرتیشت پکی بن چکی ہے کچھی کتنی ہے اور فرنی جو کی گاؤں کا رنگ روڈ بولتے ہیں جس کو فرنی ہریاناں فرنی بولتے ہیں اس کے حالات کیسے ہیں فرنی تو تھوڑی بہت بنی ہوئے باقی تو سبی روڈوں کی ججرالت ہے نہ ہمارے گاؤں میں کوئی پچو ہسپیٹل ہے نہ کوئی سواستہ کا وہ ہے مطلب بلکل پیچھڑا ہوا ہے کہنے کے لیے ترقی ہمارے یہاں جیرو پرسنٹ ہے کبھی مہندرگٹ میں ہمیں بیج دیتے ہیں کبھی اٹیلی میں بیج دیتے ہیں لیکن ہمارے کام نہیں ہوتے بلکل جی ایک بات اور اٹھ کے آئے سواستہ کیندر کی بات کرے تھے سواستہ کیندر کی پچو ہسپیٹل کی بات کرے تھے آپ کتنی بار مانگ لگا چکے ہیں گوھار گرام سبہ بھی ہوئی ہوگی ہم نے تو جب بھی ہم سرپنچ بڑھنے کے بعد ہم نے ہر پرستاؤں میں مطلب کے ناویس کی وہ دیئے ہیں سواستہ کی پچو ہسپیٹل کی بھی نہ تو ہمارے سے کوئی پرستاؤں مانگ گیا گیا نہ آج کل کوئی گرانٹ کی امید ہے ایک ایسی چوپال کی گرانٹ ڈی سی صاحب کی اسے ڈی پلان کے اندر نام آیا تھا ہمارا وہ بھی ہمارا کٹ گیا جو گاؤں کی چوپال جو ہریجن چوپال بتائی ایسی چوپال بتائی اُس چوپال کے علاوہ آپ کے کتنی چوپالیں ہیں پورے ہریانہ میں چوپالوں کے لیے گرانٹ دی جا رہی ہے پچھلی سرکار میں بھی اور اس سرکار میں جہاں سے چودرات چلتی ہے جو چوپال ہے اُس کے حالات دینی ہے بتا رہے ہیں تو اِس کے لیے آپ کتنی بار مانگ کر چکے ہیں اور کیا جواب ملا ہے میں تو ہر گرام سوا میں اس کا نام دیتا ہوں نام دیا بھی تھا ڈی پلان میں ہمارا نام بھی آیا تھا سوا نو لاکھ روپے ہمارے اس میں نام آیا تھا لیکن بعد میں وہ کٹ دیئے گئے ہمیں نہیں پتا کیسے کٹے ہو جی اس کے ساتھ ساتھ میں سکشا کا جو چھتر ہے سکشا کا جو ایک مندر ہے اس کے بھی دینی حالات ہیں اور پینے کے لیے پانے کی بھی سویدہ نہیں ہمارے وہ ٹنگ کی بڑی ہوئی ہے جل گھر بنا ہو لیکن اس میں ٹنگ نہیں ہے کیا بولتے ہیں اس کو چیک کر رہا تھے ٹی ڈی ایس ٹی ڈی ایس تین ہزار کے آس پاس ہے تو پانی پینے لائک بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم پانی پہ بات کرتے ہیں گندے پانی کی نکاسی جو نالیوں کا پانی کہاں ایک تریت کیا جاتا ہے یا گندے پانی کی نکاسی کے پکتہ پربند آپ کے گاؤں میں کبھی تھے ہی نہیں ہمارے گاؤں میں کسی پرکار کا گندے پانے کا کوئی پکتہ پربند نہیں ہے جیسے ٹوٹی پھوٹی نالیاں ہیں وہ بڑی کے اندر کے نام سے بیجتے ہیں کوئی رستے میں کھنڈا مطلب گندما نے ویکتی آئے ہیں یہاں پہنچے ہیں چودری کی چوپان میں ان سے کرتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں گاؤں کے بارے میں سوریش پہلوان جی سے ہماری بات چیت چل رہی ہے کھیلوں کے لیے آپ تو پرانے پہلوان رہے ہیں اور گاؤں میں کھلاڑیوں کے لیے آپ سمیں سمیں پر قدم بھی اٹھاتے رہے ہوں گے لیکن سرکار سے کوئی شائطہ نہ ملنے کے کارن کھلاڑیوں کے حالات یہاں ایسے ہوں گے کی راستی اس طرح پر نہیں جانے کی روچی ہے بچوں میں خوب میند کرتے ہیں ہاں اپنے دم پر کرتے ہیں سوید ہے کوئی ریسلنگ میں بھی کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں ریسلنگ میں اپنے دنگلوں میں بھی نام ہے خوب بچہ بڑی آپ نے دیاتی دنگلوں میں کھلوں میں بڑی آتے ہیں ہاں بڑی آتے ہیں نریش جی بتائیے گاؤں کی کوئی سمشیہ اپلوب دی ہمارا گاؤں میں سمشیہ 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 سی جی آج کوئی سوید ہے کوئی سمشیہ سوید ہے جیروں سے نریش جیرے نریش جوایا مقابلہ مدر کے آگے جاتا ہے گندے پانی کی نکاشی گندے پانی کی نکاشی نہیں ہے پہلوان جی کتنے سو سال ہوگی لگ بگ آپ کی گاؤں کو بسے بجرگ لوگ بتاتے ہیں چسو بڑی روڑی چاو کام سے نکاشی ہوئی روڑی یہ یہ تین جگہیں سے نکاس ہے ہمارے گاؤں میں تین جگہیں سے نکاسی ہوئی اور 600 سال پہلے یہ گاؤں بسا ابھی حالیہ جن پرتنیدی سے ہماری چیدے طور پر شنجے کمار سے بات چید چلی ہوئی ہے اس کے علاوہ جیسے سرکار کی جن کلیان کاری نیتیاں چلی بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں بھیان کھلے میں سوچ مکت بھارت جیسے پہلے بات ہوئی تھی سوچالے بنوانے کی جو یوزنہ تھی اور آپ کا یہ پیڑ لگاؤں جیون بچاؤں بھیان اس کے تحت آپ نے تینوں یوزنہوں پر کیا کام کیا ہے اب تک اس پر بیٹی پڑھاؤں بیٹی پڑھاؤں پر سوشتہ پر بھی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے ایک مدہ بھی اٹھا رکھا ہے سرابندی کا اس پر بھی ہمیں کچھ لگا رہے ہیں باقی خوب پریاز کر رہے ہیں پرساسن کا جیرو ماتر کے نام سے ریسپونس مل رہا ہے یہاں یہ دیکھئے ہم چودر کی چوپال میں اس گاؤں میں پہنچے ہیں جو کی سرکار کی جن کلیان کاری نیتیاں ہیں ان نیتیوں کو لے کر چل رہا ہے یہ گاؤں ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال میں یہاں پرجور طریقے سے مانگ اٹھاتی ہوئے پورے گاؤں کی طرف سے جلد سے جلد اس گاؤں کو ویتیس آئیتہ دی جائے تاکہ یہ گاؤں وکاس کے پتھ پہ آگے بڑھ سکے ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال کا سمرتی چن یہاں سنجے کمار جی اور گاؤں کے جتنے بھی گھنمانے ویکتی ہیں ان کو بھیٹ کرتے ہوئے ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال کو لے کر نکلتے ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال کو لے کر پہنچے ہیں فرمانہ گاؤں جو کی روتک جلے کا گاؤں ہے یہاں سے مہیلا سرپنچ پونم دیوی اور جن پرتی نیدی کے روپ میں جی سنگ جی ہمارے کاریکرم میں بیٹھے ہیں اس کے علاوہ گاؤں کے گھنمانے ویکتی اور کچھ یوہ ساتھی یہاں پہ پہ پہنچے چودر کی چوپال میں اس گاؤں کی شمشہوں کو اٹھائیں گے سرکار تک پہنچانے کا کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال میں فرمانہ کی جو اپلو دیا ہیں ان کو ہریانہ کے گھر گھر تک پہنچانے کا کام کریں گے ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال میں سبھی گھنمانے ویکتیوں کے ساتھ ساتھ یہاں جن پرتی نیدی کے روپ میں جو مکھیا کے روپ میں جیسنگ جی کا سواگت کرتے ہیں آپ کے پریوار نے چناؤن لڑا مہیلا سیٹ تھی آپ کی پوتر ودو نے یہاں سے چناؤن لڑا اور آج جن پرتی نیدی کے روپ میں مکھیا کے روپ میں آپ کا پریوار یہاں جیسنگ جی تو کیا سپنا دیکھا تھا اس گاؤں کے وقاس کا ہم نے اس گاؤں کے وقاس کے لئے سوچ چیئے ہماری ہم سرپنچی کا الیکسن لڑیں اس میں گاؤں کے سب ہی ویکٹیوں نے ہمارا سعیوگ دیا ستیس جات نے ہماری کو پر اثروا دیا اور ہم اس گاؤں کے پرطینے دی چونے گئے جی وکاس کے لیے آپ نے ہم نے وکاس کے لیے جو بوٹ مانگی تھی سکشاہ بات کرتے جو سرکاری سکول ہے اس کے آلات کیسے ہیں ادھیا پک پورے ہیں یا نہیں ہیں ہمارے سکول گاؤں میں پانچ سکولوں سرکاری ہمارے سکول ہمارے فرمانہ خاص بھی پانچات میں ایک سکول ایک سکول باتشاہ پر میں ہے اور ایک پرلی طرف ہے پرلی اس میں زلوانہ سائد میں ہمارے گاؤں میں شکشہ کا ستر کچھ ڈلہ ہے کیونکہ یہاں لڑکیوں اور سکول میں تیسر کم ہیں کچھ سب تبالیا ہوئے ہمیں پہ تلے گئے ہیں کچھ بہت زیادہ کمی ہے جی آپ بیلڈنگ کے کیا آلات ہیں بیلڈنگ بلکل جو گھرل سکول ہے اس کی بیلڈنگ تو اچھی ہے جو لڑکوں کا سکول ہے اس کو بلکل جر جر ہو چکیا ہے اور آدھا سکول کی اوکشن کرا گا پڑھوا چکیا ہے اور لڑکیوں والا سکول میں دو تین بار چوری ہو چکی ہے جس کی چیار پانچ بار کمپلینڈ کی ہے اور پولیس بھی کوئی کروائی نہیں کری بھی باغ میں دو چیار بار پیس ہو چکے ہیں پی آر آئی اے سکیم سے جو آئی اس میں نالیوں پہ کام ہوا یا نہیں ہوا جی پی آر آئی سے سر سمرسیبل لگوائے گئی ہیں بس گاؤں جی جی گاؤں میں پانی آنے کا وارٹر ورکس کا بھی برا حالت ہے ہمارے گاؤں میں دو ڈگگی ہیں وارٹر ورکس بنے ہیں ایک ڈگگی تب سے بنی ہے تب سے اس کے اندر پانی نہیں آیا ہے وہ سپلائی کیسے کریں جن سواستے بھی بھاگ کی جو دو یہاں پہ وارٹر ورکس ہیں ڈگگی جس کو بولتے ہیں پیز الاپورتی کے لیے وہ اب بلکل دینی حالت میں ہم اپنے کاریکرم چودر کی چوپال میں یہاں کی سمشہوں پہ بات چیت کر رہے ہیں بتائیے آہ گاؤں کی کوئی سمشہ جو سرکار کے سامنے آپ کو رکھنی ہے یہ رضب آئے گی ہے جی پائنگی ہے جی گلیے ہوئی ہے جی یہ بہت بڑی سمشہ 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 تو بہت ہے جی سمشہ ہماری علکر واؤ آپ کا بہت نواد ہوگا اور یہ بجلی کی ہے مان لو پھر یہ اس کی پانی کے زیادہ تر تو جی یہ زیادہ تر پانی پانی کی سمشہ بجلی کی سمشہ پورے ہریانہ میں ہے اور اس سمشہ سمادان پورے ہریانہ کے ساتھ ہی ہمارا بھی ہوگا جی ہم کاریکرم میں لگاتار جڑے ہوئے ہیں ابھی جی سنگھ جی سے سیدھے طور پر بات کر رہے ہیں یہاں جو سواستہ کے اندر ہے یا نہیں ہے ہے تو اس کے آلات کیسے ہیں ڈاکٹر پہنچتے ہیں ٹائم پہ نہیں پہنچتے ہمارے گاؤں میں بہت ہے پرالی دوسری پنچاز میں پی اچھی ہے بڑا سواستہ کے اندر ہے ڈاکٹر یہ آتا ہے ہمارے گاؤں کے ڈاکٹر ستویر سنگو یہاں ہے اس میں آلات ٹھیک ہے جی اس کے آلات ٹھیک ہے پسو ہسپتال کے بارے میں بات کریں گے انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے گاؤں میں پسو ہسپتال بھی ہے اس کا بھی آلات ٹھیک ہے ڈاکٹر آتا ہے پیڑ لگاؤ جیون بچا ہوا بیان کے تحت آپ کے گاؤں میں کتنے پیڑ لگائے گئے ہم نے پنچائت کی طرف سے گاؤں میں پنچائت کی زمین پر سٹیڈیم میں سکول میں کافی پیڑ لگائے ہیں ماسٹر پرنسپل کے ساتھ پندرہ گست کو بھی ہم نے سکول میں پیڑ لگوائے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا ہوا بیان کے تحت آپ کے گاؤں کا انوارمنٹ کیسا ہے بیٹیوں اور بیٹا بیٹی کا لنگان اپات کا جو ریشو ہے وہ کیسا ہے اور بیٹیوں کے لیے پڑھائی کا ماحول کیسا ہے ہمارے گاؤں میں بیٹیوں کے لیے مال بلکل ٹھیک ہے بہت زیادہ بیٹی اسکول میں پڑھ رہی ہیں اور بیٹی بتاؤ بیٹی ہے پڑھا ہوا بیان بہت ٹھیک چلی ہے ابھی پندرہ کس کو بھی ہمارے لنگان اپات بھی نہیں ہے ہمارا بلکل روان ٹھیک ہوا تھا ریشو برابر ہے ہمارے لنگان اپات بلکل برابر ہے بلکل لڑکی زیادہ ہو سکتے ہیں لڑکوں سے سوچ مکت بھارتہ بیان کے تحت آپ کے گاؤں میں کتنے سوچالے بن چکے اور کتنے باقی ہیں ہمارے گاؤں میں سوچالے بنے ہوئے ہیں لیکن اب سرکار کی پلان آئی تھی دیسی صاحب کی طرف سے دو آدمی بھی آئے تھے جو ہر گاؤں گاؤں میں سروی کر کے لے گئے میں جس گھر میں کوئی باتھروم نہیں ہے سوچالے نمہ بنائے جائے گا اور ہمارے گاؤں میں زیادہ سوچالے بنے ہوئے ہیں گاؤں میں جی اور ہمارے گاؤں میں سوچ کے لئے بہت کم بار آدمی جاتے ہیں ہم اپنے کاری کرم میں اس نتیجے پر نکلے ہیں کہ اس گاؤں کو جلد سے جلد گرانٹ ویٹی ساہتہ دی جائے تاکہ یہ گاؤں وکاس کے پتھ پہ بڑھ سکے یہاں جی سنگ جی کو اور پورے گاؤں کے گنمانے ویکتیوں کو ہم اپنے کاری کرم چودر کی چوپال سے کہ اس میں سواگت کرتے ہیں ان کا ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے کاری کرم کا سمرتی چن یہاں کے مکھیا جی سنگ جی کو پردان کرتے ہوئے نکلتے ہیں کسی اور گاؤں وہاں کی سمشیائیں اور وہاں کی اپلوبدیوں کو ڈھونڈنے جے ہند جے ہریانا آج ہم اپنے کاری کرم چودر کی چوپال کو لے کر چلے ہیں اور جھجر ڈشٹی کے گاؤں گوچھی میں پہنچے ہیں ویرو کا گاؤں ہے سینیکوں کا گاؤں ہے 36 برادری واس کرتی ہے بھائیچارہ بہت اچھے طریقے سے بڑا ہوا ہے یہاں کے ابھی نو نیوک سرپنچ راجس کمار جی سے ہم بات کر رہے ہیں چودر کی چوپال میں ہم سرپنچ راجس جی کا چودر کی چوپال میں سواگت کرتے ہیں سرپنچ جی آپ کا بہت بہت سواگت چودر کی چوپال میں ہمارے کاری کرم میں ہم پوچھیں گے کی وہ کیا سپنا لے کے انہوں نے آنے والے پانچ سال میں کیا سپنا ہے اس گاؤں کے وکاس کا کس طریقے کا گاؤں اس پانچ سال میں وہ کیا کروانا چاہتی ہم یہاں جی گاؤں کو بہت اچھے طریقے سے بہت ہی جیادہ پروگرس چاہتے ہیں گاؤں میں اور جو بھی کمیاں ہیں ہم کو اس خرکار کی اس میں دور کرنا چاہتے ہیں سکول کی طرف سے بھی بیلڈنگ بہت جر جر ہو چکی ہم چاہتے ہیں اچھی بیلڈنگ ہو گاؤں میں بیجلی کا اچھا پر بند ہو پانی کا پر بند ہو میڈیکل ہو گاؤں میں پارک بن رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہماری آمی پارک ہو جی سکول کے بارے میں بتائیے کہ سکول کو کس سطر کا لے جانا چاہتے ہیں کہ گاؤں میں اور بہت سے گاؤں ہیں جن میں سکول اچھ مادمک ہیں آپ کے گاؤں میں سکول تو یہاں جی پلسٹو تک کا ہے لیکن بیلڈنگ جو ہزر جر ہو رہی ہے سرپند صاحب سے بات کرتے ہیں کہ گاؤں کا کتنا ساتھ مل رہا آپ وکاس کاریے کی طرف بڑھ رہے ہیں گاؤں کا بہت سو یگ مل رہے ہے کسی طرح کوئی پریشان نہیں ہے بہت اچھا گاؤں ہمارا کوئی کسی طرح کی پریشان نہیں ہے زیادہ زیادہ سو یگ کی بہت ہو رہی ہے کوئی کسی طرح کی کو پروبلم نہیں ہے آج آپ کا گاؤں شانتی کا ایک پرتیک بنا ہوا پورے جھجزر ڈسٹک میں کہ آپ کے گاؤں میں بہت شانتی ہے اس پریعاش کو آپ اس شانتی کو لمبے ٹائم تک رکھنے کے لیے کیا گاؤں کے سامویک آپس میں بیٹھ کے بائیچارے کو قائم کرنے کی بات چیت کرتے ہیں آج ہم سمیں سمیں پر بائیچارے بنانے کے رکھنے کے لیے بات کرتے رہتے ہیں اور سمیں سمیں پر اکھٹا کر کے لوگوں کو سمجھتے ہیں اور اکسیل کے ٹیم بھی ہم نے بہت زیادہ سکھاؤں کا اکھٹا کر کے تاکی بائی چوپال میں بات کرتے ہیں کی آگے کیا پلان ہے کن کن جیسے چوپال ہے یہاں چوپال پہ جہاں سے چودر کی چوپال چلتے ہیں اس میں دکھ رہا ہے کہ کئی جگہ درارے آئی ہوئی ہے اور چوپالوں کے لیے جتنی بھی 36 برادری کی چوپال ہے اس کے لیے آپ کے کیا پریاس سرکار سے مانگ کیا کی چوپالوں میں بھی صداری کرن ہونا چاہیے ایسا ہے سر پہلے تو کیونکہ سرکار کیا بھی چل رہے ہیں بھئی سرکار بھی زیادہ زیادہ کام کرنا چاہی رہی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں بھئی گاؤں میں زیادہ زیادہ ترقی ہو چوپالوں کی نئی بیلڈنگیں ہم بات کرتے ہیں گاؤں کے کچھ مکھیا جو کی یہاں سے میمبر بھی ہوں گے یا گاؤں کے پنچائت کے سدشے بھی ہوں گے گاؤں کے موجز آدمی ہوگے ان سے بات کرتے ہیں کہ گاؤں میں کیا اور وکاس ہونے چاہیے کس طریقے کی سمشیاں آگے آتی ہیں گاؤں کی آبادی کو دیکھتے ہوئے اور گاؤں کو دیکھتے ہوئے ہمارے گاؤں میں سب سے جو میری نولیز میں سب سے جو موٹی سمشیاں ہے نا جی وہ ایک ہسپتال کی ہے جی اتنی آبادی ہوتے ہوئے بھی ہمارے یہاں ایسی سویدہ بھی نہیں اگر کسی کوئی کھیت میں یا کئی بھی کام کرتے ہوگا تھوڑی جڑا چوٹ بھی لگ جائے تو پٹھی کا بھی پربند ہو جائے وہ میرے گاؤں میں بلکل نہیں ہے یہ ساری پنچات بیٹھی اور بیٹھی ہیں سب سے موٹی سمشیاں تو یہ گاؤں میں اور کسی پنچ یا گاؤں کے موجز آدمی کی کوئی بھی تمنہ ہو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی بشے پہ بات رکھنے پہلے تمہیں جنتہ ٹی وی کا آپ گاؤں میں پتہ رنے کے اوپر بہت بہت دنیواد سواکت کرتا ہوں ہمارا گاؤں شروع سے ہی سوریویاں گاؤں آج سے نہیں سنا ٹھارہ سو جو ڈوہ ستاؤن کی کرانتی آئی تھی اس ٹائم میں بھی ہمارے گاؤں کے ایک سوڑنچاس آدمی باہر گئے تھے لڑائی کے لئے جہاں سے کی گیارہ واپس آئے تھے باقی وہیں سہید ہو گئے تھے یہ شیلہ لے ہمارے گاؤں میں روڑ کے اوپر انگریجوں کا ٹائم کا لکھیا ہوا ہے اور سنگمر مرگا پتھر کے اندر وہ روڑ پر لگوا رکھا ہے اس کے بعد میں سنباشت کی لڑائی میں ہمارے گاؤں کا ایک پریم سنگھ تھا جو سہید ہویا تھا اس کے بعد میں چائنائی کی لڑائی میں ہمارے گاؤں کا ایک شبیدار میجر اپنا دیو اندر سنگھ جی وہ بھی سہید ہوئے تھے تو مارے گاؤں کی جو زیادہ سے زیادہ جو آبادی ہے نوجوان لگا لو یا پہلے گے جو مارے شینیر چلے گئے مارے کھا کھا تاؤ ہوگے سب سینہ کی طرف زیادہ جاتے ہیں گاؤں کے لوگ بیٹھے ہم بات کریں گے کی گاؤں لگ بگ کتنے سو ورس پہلے بسا تھا کسی کو پتا ہے سر آٹھ سو سال پہلے کائلہ بڑاڑا سے نکاشی ہے کائلہ بڑاڑا سے نکاشی ہے یہ تین گاؤں کٹھے بسے تھے ڈگ گل گوچھی اور شیریہ شیرہ بسا دی ڈگ گانے ڈگ گل بسا دی تا تین گوچھی بسا دی اب بھی جال موڈو جو آنکر روکے تھے اس گاؤں کے لوگوں کا دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے منچ پر اس کاریکرم کے مادم سے چودر کی چوپال پر سمجھائیں رکھی ہمارا ایک سممان ہوتا ہے جس سے ہم چودر کی چوپال کا ایک سمرتی چند دیتے ہیں راجیس سرپنجی کو بار بار چودر کی چوپال میں دھنیواد کرتے ہیں گاؤں کے سرپنج راجیس جی کا جنہوں نے اس گاؤں کی سمجھائوں کو ایک سپنا بنا لیا ہے اور اس سپنے کو لے کر آگے چل رہے ہیں جے ہریانا جے چودر کی چوپال